مفتی صاحب مسلم ڈے پریڈ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں اس میں پارٹسپیٹ کرنا بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور سب سے پہلے کہ میں پہلے بھی مبارک دے چکا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ٹوپیل رکھا اور یہ پینتیسویں مسلم ڈے پریڈ ہے اور یہ منہیٹن کے اندر جو ہے اس پریڈ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور امت مسلمہ کے مختلف ایشیوز جو ہے اس کو جو پیش کیا جاتا ہے اور ایک بگ وائس جو ہے وہ یہاں کی دنیا میں سامنے رکھی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں کی دنیا کا وطیرہ ہے کہ جب یونٹی کے ساتھ بگ وائس کمیونٹی کے سامنے آتی ہے تو پھر جو عرباب حکومت جو ہے وہ اس پر دھیان دیتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں اور اس وقت امت مسلمہ کی جو ٹاپ پیریلٹی جو ہونی چاہیے وہ یونٹی اور اتحاد ہونا چاہیے اس لئے یہ مسلم ڈے پریڈ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتی ہے اور مسلم ڈے پریڈ ہے چونکہ یادہ ہر کمیونٹی کا جو ہے مسلمان اس کے اندر شریک ہوتا ہے پاکستان انڈیا بنگلیت ساؤت افریقہ امریکہ کے جہاں دنیا کے جو بھی مسلمان ہیں سب اس کو پرچپیٹ کرتے ہیں اور یہ آج پینتیسویں مسلم ڈے پریڈ ہے اور میں تو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے ذمہ داروں کو کہ جنہوں نے یہ جو ہے سلسلہ شروع کیا اور امریکہ جیسے دنیا میں یہاں کی انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بگ وائس جو ہے نا وہ عرباب حبومت کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنا جو بھی موٹو ہوتا اس کو پیش کرتے ہیں اور جن کے اندر جو بنیادی طور پر ہماری برادر این الحق صاحب ہیں اور میاں فیاض صاحب ہیں اور جناب ایڈوکیٹ فارس صاحب ہیں اسی طریقے سے پہلے جو فانڈرز کے اندر ہمارے کرا فرما ہوتے تھے ڈاکٹر شبی بیزار صاحب وہ نیو یوک سے اب جو کالیفونیا موو گئے ہیں وہ اس کے اندر پیش پیش ہوتے تھے اور بہت سے نام ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر جو محنت کی اور آج تک ماشاء اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو جو امت کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ ایک مسلم ڈیپریٹ کا پلیٹ فارم وحیہ کرتے ہیں مسلم ڈیپریٹ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ یونٹی کی ایک آواز ہے اور اس دفعہ کی جو مسلم ڈیپریٹ اس میں تو کشمیری لائیز میٹر یہ جو اس کی تھیم ہے یہ بڑی زبردست ہے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اور کشمیری عوام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جو ظلم کی چکی کے اندر پیسے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ جس انداز سے اس وقت جو اویرنیس ہو رہی ہے اس کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت کی اور ہندو بنیے کے ظلم و ستم کی یہ جو کا داستہ اس وقت پوری دنیا واش کر رہی ہے انشاءاللہ اس کے اچھے نتیجے ظاہر ہوں گے تو مسلم ڈیپریٹ کے اندر چونکہ یہی تھیم رکھی گئی ہے لہذا اس وجہ سے اس سال اس کی بڑی اہمیت ہے لہذا جوگ در جوگ جو ہے وہ سب کو آنا چاہیے فیملیوں کے ساتھ آنا چاہیے وہاں پہ بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ اس دفعے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ چھے عمرے کی ٹکٹر رکھی گئی ہیں اور لکی ڈرا ہوگا وہاں قرآندازی ہوگی چھے خوش نصیبوں کو تو عمرے کی ٹکٹر دی جائے گی اور بچوں کے لیے کھلونے رکھے گئے ہیں ان کے جو ہے وہاں لکی ڈرا ہوگا تو ان کو کھلون دیے جائیں گے فیملیز کے لیے بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ اور بڑے اچھے انضامات کرنے کی کوشش کی گئی ہے لہٰذا مسلم ڈے پریڈ کے اندر یہ بالکل شریک ہونا چاہیے یہاں کے دنیا کے اندرز کی بڑی اہمیت ہے خوش نظرات بائیس ستمبر تاریخ یاد رکھیے گا آپ نے مسلم ڈے پریڈ میں خود بھی آنا ہے اپنی فیملی کو بھی لے کے آنا ہے اپنے ارد گرد جو آپ کے نیبرز ہیں دوست ہیں بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا اپنے نون مسلم دوستوں کو بھی کہیے کہ آئیں بکوز اس دفعہ جو اس کی تیم ہے کشمیری لائفز میٹر آپ ان کو ایجوکیٹ کیجئے کہ کشمیر پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور انہیں کہیے گا کہ سمبالیکلی مسلم ڈے پریڈ میں شامل ہو کے آپ یہ شو کریں کہ آپ کے لیے کسی بھی ہیومن بینگ کے رائٹس جو ہیں ہیومن رائٹس اگر وہ وائل اٹھ ہوتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں خود بھی آئیے فیملی کو بھی لائیے اپنے نیبرز کو اور غیر مسلم فرنڈز کو بھی لے کی آئیے موسیقی